ان پر کہ جن کی بدولت سے جن کے وسیلے سے عقمان ملا قرآن ملا ایمان ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین و حضرات اب میں محترم عدیل آسی صاحب اور رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیعہ نات پیش کرنے کی تاوہ دیتی ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی خاتم المرسلین اور سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی بنایا اور اس پہ بھی احسان ہمیں ایک ایسا مملکت عطا فرمائی جس کی ازاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں جو کسی نعمت سے کم نہیں تو آج کچھ اشار جو میری کتاب رحمت العالمین رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھت چکے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے پھر وہی کہوں کہ مجزیسہ تہیدستہیداما جس کے شاید عمال بھی اس قابل نہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری کلم میں یہ نوازش اتا کی کہ میں اپنے محبوب اور اپنے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ سکوں شیر ہے جی مرے پیغمبر نبی کریم دریا الفت کہیں وہ درر یتیم میرے پیغمبر نبی میرے کریم دریا الفت کہیں وہ درر یتیم ان کے آنے سے ہوا روشن جہاں ان کے آنے سے ہوا روشن جہاں آپ کی مدھت کہاں اور میں کہاں جن کے سینے پر ہوا قرآن رقم لوہ بین کی انہی کا ہے قلم کس طرح تاریخ ہو ان کی بیان آپ کی مدھت کہا اور میں کہا